السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید لاتداد رد و السلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے اقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو اس وقت یہ تازہ ترین مناظر ہیں آپ سے تقریب بناتے گھنٹے پہلے کے آج تئیس میں ہی ہے اور ہم نے بہرین کی تازہ بتازہ لمح بلمح آپ کو رپورٹنگ کی ہے کہ کیا صورت حال ہے اور بدلتے وقت کے ساتھ کیا ڈویلمنٹ ہوتی رہی ہیں اور بہرین بزار میں پانی داخل ہونے کے بعد اب یہ ٹیمپریری یہاں پر لیف اس طرح کیا گیا کہ یہاں پر کافی تعداد میں پتھر اور مٹی ڈال کر اس کو انچا کیا گیا ہے اور جو لوگوں کو عوام کا جو پریشر ہے جو کہ آگے رہنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے مشترکہ طور پر اعتجاج کیا اور اعتجاج کرنے کے بعد ابھی اعتجامیہ کو ٹائم دیا گیا ہے انتظامیہ نے وضع کیا کہ آج رات تک ٹرافک کو بہا لکا دیا جائے گا یہ اس وقت آپ مناظر دے سکتے ہیں کہ کتنی لمبی لینے لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی اور جو لوگ یہاں پر فسے میں ہیں مجبور ہیں جنہوں نے سمال لوڈ کیا گاڑیاں والوں نے یعنی کہ ایک پریشانی کا سماعہ اور عجیب سی کیفیت ہے اس بیرین بزار کے اندر اور تعداد ترین اپ ڈیٹ ہم آپ کے ساتھ شیر کر رہے ہیں ریمان سواتی صاحب نے ہمیں تعداد ترین اپ ڈیٹ فرام کی ہیں بہت شکریہ اثر آپ نے ہمیشہ کوئی بھی ایسا موقع ہو تو ہمیں تعداد ترین اپ ڈیٹ فرام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی لمبی تعداد میں گاڑیاں ہیں اس کے علاوہ جو بڑے ٹراک ہیں اور مختلف قسم کی گاڑیاں جنسی ہیں ان کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں اور ایک عجیب سا محول یہاں پر بنا ہوا ہے افرا تفریق آلم ہے لوگ پریشان ہیں کہ بدا نہیں کب راستہ کھلے گا اور کب ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچیں گے جو کلام سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور جانے والے لوگ بھی پریشان ہیں کافی سارے لوگوں نے تو پیدل روک اختیار کیا اور بیرین پوچھنے کے بعد وہ پیدل آگے جا رہے ہیں آگے دوسری گاڑیوں میں بیٹھ کر پھر وہ آگے اپنے سفر کر رہے ہیں لیکن جو سمان اسباب ہے وہ لے جانا مشکل ہے تو اس کا کل وقت یہی نکالا گیا کہ اس کے اندر بڑی تعداد میں پتھر ڈال کر اس کے اوپر پھر آپ مٹی ڈالی جا رہی ہے تاکہ اس کو راستے کو ٹرافک کے لیے قابل استعمال لے جائے اور ایک اور یہ تصویر آپ کے سامنے پیش کی جاری ہے کہ اس وقت کی تعداد میں لوگ یہاں مجبور ہو کر کھڑے ہیں اور وہ اسی انتظار میں ہیں کہ وہ کون سا وقت ہوگا کہ جب انتظامیاں اس روڑ کو کھولنے کی پوزیشن میں ہوگی اور وہ اس علاقے سے نکل کر اپنا جو بھی سمان ہے وہ لے جا سکیں گے اور بحفاظت اپنا کام کر سکیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئی رات تک یہ راستہ آگر کھل گیا تو پھر انشاءاللہ مزید جو کام جو ان سے ہے وہ آگے پتہ نہیں اب کب ہوگا لیکن کل وقت ہی جو لوگ ہیں انہیں ریلیف مل جائے گا یعنی مانسواتی سب کھڑے ہیں یہاں پبلک کھڑی ہوئی ہے اور اس پبلک کے بیچ میں سے یہ ویڈیو بنا کر ہمیں بیج رہے ہیں بہت شکریہ سار انشاءاللہ مزید بھی جو ویڈیو ہوگی وہ آپ کو اپ ڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ ویڈیو کی صورت میں آپ کو ملے گی اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب راستے کھل جائیں گے تب بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اور اپ ڈیٹ دینے کے بعد ہم آپ سے یہ ضرور کہیں گے کہ ابھی ٹیورسٹرز رات اس علاقے کا رخمت کریں جیسی علاقہ بہتر ہوں گے ہم اب تائیں گے تو اس کے بعد پھر سوات کہ آگے کلام جانے کا پروگرام بنائیں تو اب تک کی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پیندہ بات لیتے رہے خوشنے بات اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ